بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا دیشن دلو کا کارش جنبی آپ کے سامنے ریڈ 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 لال ہی لال تربوز آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمت موجود ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے یہ گرمیوں کا تحفہ ہے جی تربوز یہ کوشش کیا کریں کہ دن میں ایک دفعہ تھوڑا بہت جتنا ہو سکے ضرور کھائے کریں دیکھیں کتنے خوبصورت پیسز ہم نے بنائے ہیں کاٹنے میں ہی بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا دیکھیں کلر چیک کریں اور اس کے اندر جناب جو انگریلینٹس ہیں وہ صحت کے لئے بہت زبردست ہیں اور صحت کا یہ خزانہ ہے بلڈ پریشر کو نار مند کرنے کے لئے نمکیات کی کمی کو پورا کرنے کے لئے وائٹمینز کی کمی کو پورا کرنے کے لئے یہ تربوز بہت ہی بہترین چیز ہے اور بچوں میں پانی کی کمی کو اپڑوں میں جو پانی کی کمی ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے اور پیاس کی شدت اس کو ٹھیک کرنے کے لئے پیاس کی شدت کو دور کرنے کے لئے یہ بہت لا زبان تحفہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اللہ تعالی کی نعمات کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تو ہم سب مل کر پڑھیں گے چار مرتبہ کا مستان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین تو یہ صدقہ پانجیتان پاک بارہ آئیمہ چودہ معصومین کا رزق ہمیں مل رہا ہے ہم سب کو مل رہا ہے کوئی مانے تو بھی انہی کے صدقے مل رہا ہے کوئی نہ مانے تو بھی انہی کے ہی صدقے مل رہا ہے تو آج کا دن تھا بودھ کا دن اور بودھ کا دن ہم نے بچوں کو بتایا ہے کہ ہمارے چار آئیمہ سے منصوب ہیں کون کون سے چار آئیمہ سے منصوب ہیں بودھ کا دن محمد اشہدار بتائیں حضرت امام موسیق قازم علیہ السلام حضرت امام علی رضا علیہ السلام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام حضرت امام علی ناکی علیہ السلام تو ان چار آئیمہ سے منصوب ہیں آج ہم نے ان کی زیارت بھی پڑی ہے صبح میں نے پڑی ہے تو زیارت میں ہم یہی کہتے ہیں جب سلام پیش کرتے ہیں سب چار آئیمہ کو یا جس بے امام کو جس امام سے یہ دن منصوب ہے ان کو جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس میں آخر میں یہی کہتے ہیں کہ آج ہم آپ کے مہمان ہیں آج ہمیں اپنی پناہ میں بھی کیجئے اور مہمان نوازی بھی ہماری کیجئے تو رزق اللہ تعالی ہی دے رہے ہیں لیکن وسیلہ اور صدقہ کس کا ہم کھا رہے ہیں پنجتان پاک کا بارہ آئیمہ چودہ مصولین کا اور ہم ان کے مہمان ہوتے ہیں وہ ہمارے مزبان ہوتے ہیں تو یہ سارا رزق ہمیں ان کے طفیل مل رہا ہے تو ہمیں اچھے مہمانوں کی طرح ان کا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہنا چاہیے انہیں سلام کرتے رہنا چاہیے اور ان پر دروچری پڑھنا چاہیے سب مل کر دروچری پڑھیں گے اللہم سلی علی محمد و آلی محمد و عجل فرق جابون لو جی بسم اللہ کریں اور کھانا شروع کریں